سائفر کسی بھی اہم اور حساس نویت کی بات یا پیغام کو لکھنے کا وہ خوفیہ طریقہ کار ہے جس میں عام زبان کے بجائے کوڈز پر مجتمع زبان کا استعمال کیا جاتا ہے کسی عام سفارتی مراسلے یا خط کے برق سائفر کوڈڈ زبان میں لکھا جاتا ہے سائفر کو کوڈ زبان میں لکھنا اور ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرنا کسی عام انسان نہیں بلکہ متعلقہ شعبے کے ماہرین کا کام ہوتا ہے اور اس مقصد کے لیے پاکستان کے دفتر خارجہ گریڈ سکسٹین کے سو سے زائد اہلکار موجود ہیں جنہیں سائفر ایسسٹنٹ کہا جاتا ہے یہ سائفر ایسسٹنٹ پاکستان کے بیرونے ملک سفارت کانوں میں بھی تائنات ہوتے ہیں اب سائفر کے معاملے کو سمجھنے کے لیے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسط مجید کے دفتر واشنگٹن کا روک کر ان کی امریکی سفارت کار ڈونرڈ لوس سے واشنگٹن میں ایک کھانے پر غیر رسمی ملاقات ہوتی اس ملاقات میں امریکی اہدے دار نے پاکستان سے متعلق اہم امور پر اپنی رائے کا اظہار کیا اسط مجید نے یہ سمجھا کہ یہ گفتگو انتہائی اہمیت کی حامل ہے لہٰذا اس سے متعلق دفتر خارجہ کو آگاہ کرنا ضرور ہے امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سفارت کانے میں تائینات سائفر اسسٹنٹ کے ذریعے اس ملاقات کے بارے میں اپنے پیغام کو کوڈڈ لینگویج میں بدلا اور اسے مخصوص ذریعے سے اسلام آباد میں خارجہ سیکیرکری کے نام ارسال کر دیا یہ مخصوص ذریعہ کوئی مشین فیکس، ٹیلی گرام، سوتی پیغام یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کا داروں مدار کسے بھی ملک کے زیرے استعمال اس ٹیکنالوجی پر ہوتا ہے جو وہ اس سلسلے میں استعمال کرتے ہیں یوں یہ سائفر پیغام اسلام آباد پہنچ گیا یہاں یہ سائفر جیسے ہی موصول ہوا تو پھر دفتر خارجہ نے اپنے سائفر اسسٹنٹ کی مدد طلب کی اور پھر اسے ڈیکوڈ کر لیا گیا اس سائفر کو ڈیکوڈ کروانے کے بعد دفتر خارجہ کے عالی احدیدار اس نتیجے پر پہنچے کہ اس سائفر کو ہر صورت چار اہم شخصیات کو بھیجنا لازمی ہے یہ سائفر وزیراعظم صدر مملکت آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کو بھیجا لیا دفتر خارجہ کے حکام کے مطابق سائفر کی یہ تمام کاپیاں اصلی تصور کی جاتی ہیں اور ایک مہینے کے اندر سائفر کو واپس دفتر خارجہ بھیجنا ہوتا ہے یہ کام اس وجہ سے بھی احسن انداز میں ہو جاتا ہے کہ وزیراعظم کے دفتر میں بھی دفتر خارجہ کے اہم دو سے تین افسران تارینات ہوتے ہیں جو اس کمیونکیشن کو یقینی بناتے ہیں دفتر خارجہ کو آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی اور صدر مملکت کو بھیجی گئی کوپیاں تو دفتر خارجہ کو محصول ہو گئی ہیں مگر وزیراعظم کو بھیجا گیا سائفر دفتر خارجہ کو محصول نہیں ہوا جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں اس کا کوٹ کمپرومائز تو نہیں ہو گیا یا کہیں یہ سائفر کسی دوسرے ملک کے ہاتھ تو نہیں لگ جائے گا یہی بجا ہے کہ حکومتی حلقوں میں بھی اس حوالے سے تفتیش پائی جاتی ہے